جنسی امراض اور سیکس کے امراض میں سب سے ضروری علاج زکاوت خص کا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ مرض سمجھ لیتے ہیں اس لیے کہ اگر مرض کی صحیح تشخیش نہ ہو تو دوہ بھی صحیح تجویز نہیں کی جا سکتی زکاوت خص یہ عربی الفاظ ہیں زکاوت کے معنی ہیں تیز ہونا بھلکنا خص کہتے ہیں احساس کرنے کی صلاحیت کو یعنی فیل کرنے محسوس کرنے کی صلاحیت کو تو زکاوت حص کے معنی ہوئے محسوس کرنے کی صلاحیت کا بڑھ جانا یہاں پر مراد ہے عضو مخصوص یعنی پینس کی صلاحیت کا بڑھ جانا اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ مرد عورت کا خیال کرے یا فون پر بات کرے یا دوسری کوئی چھیڑ چھاڑ والے حرکت کرے تو فوراں دو چار قطرے پانی کے شکل کے پینس سے نکل جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس مرض میں آدمی کے خواہش تو بہت بڑھ جاتی ہے پر وہ موقع پر کسی قابل نہیں رہ جاتا یا دوسرے لفظوں میں زکاوت حص مراد ایسی کیفیت ہے جس میں جنسی آزا کی حص بڑھ جاتی ہے جلق یعنی ہست میتھن سپندوش یعنی احتلام ہمجنسیت سرات انزال یعنی شیط پتن اور مردانہ کمزوری کے مریضوں کو یہ مرض ہو جاتا ہے گندے خیالات سیکسی فلمیں گندی تصویریں اور اس طرح کی دیگر ترغیبات سے جنسی جذبات پھڑک اٹھتے ہیں اور اس سے بھی زکاوت حص کی شکایت ہو جاتی ہے ان چیزوں سے جنسی آزا میں بار بار تحریک ہوتی ہے اور آساب کمزور ہو جاتے ہیں آدمی زکاوت حص کا شکار ہو جاتا ہے زکاوت حص میں تھوڑی سی خراش سے دوچار قطرے طوبت کے نکل آتے ہیں اور پھر جوش ختم ہو جاتا ہے زکاوت حص کے مریض کو سورات انزال یعنی شیط پتن ضرور ہوتا ہے زکاوت حص سے انسان کے جوتے بھی متاثر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کرم منی یعنی اسپم کمزور ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے اور ایسے مریض کو پیشاب بھی بار بار آتا ہے زکاوت حص سے عضو مخصوص کے عزلات اور آساب بہت کمزور ہو جاتے ہیں اس میں پوری قوت اور طاقت نہیں رہتی اور مریض مردانہ کمزوری کا ضرور شکار ہو جاتا ہے اور مریض مردانہ کمزوری کا ضرور شکار ہوتا ہے اور مریض تنہائی کو پسند کرتا سشتی کاہلی سوار رہتی ہے اور سر چکراتا ہے زکاوت حص کے علاج میں بعض تدبیریں بہت کارامت ثابت ہوتی ہیں جلق یعنی ہست میتھن بلکل ترک کر دینی چاہیے اور دیگر دوسری سیکسی سرگرمیاں بلکل چھوڑ دینی چاہیے غلط تصویریں اور فلم وغیرہ سے بچیں اور خاص طور پر دماغ کو غلط چیزوں کے خیالات سے پاک صاف رکھیں اور زکاوت حص کا مریض گرم غزاؤں نسال کے طور پر انڈا مچھلی ہر طرح کا میٹ یعنی گوشت اور بیگن شراب چائے تمباکو نوشی جنسی ملاب سے کلی طور پر پرہنس کریں قبض بلکل نہ ہونے دے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کر دیا کریں اور دوسروں کو شیئر کر دیا کریں اس مرض کا علاج ذرا سب اسے کرنا چاہیے اس کے لئے یونانی علاج بہت کارگر ہوتا ہے وہ دوائیں جو میں اپنے مریضوں کو دیتا ہوں اور مجھے اس کے بہت عمدہ ریزلٹ ملتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں معجون انجدان خاص یہ زکاوت حص اور پرانے دھات روک کے لئے بہت عمدہ معجون ہے اسے ریکس اور دہلوی کمپنیاں تیار کرتی ہیں اس معجون میں سے صبح شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ پانچ پانچ گرام لے لیا کریں اور دوسری میڈیسین قرص جریان ملاب کی زیادتی ہست میتھوں اور جمانی کی دوسری غلط کاریوں کی وجہ سے تازہ تناسل کی زکاوت حصف بڑھ جاتی ہے ایسی حالت میں قرص جریان کے استعمال سے یہ شکایت بہت جلد دور ہو جاتی ہے یہ دونوں دوائیں یعنی قرص جریان اور معجون انجدان خاص مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں دونوں دوائیں ایک ساتھ صبح شام استعمال کریں پندرہ بیس دن استعمال کریں انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ